اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کوزین آج آپ کے ساتھ ریسٹرنڈ سٹائل میں بہت ہی یونیک مٹن سیخ کباب کی ریسپی شیئر کروں گی اور سیخ کباب کو فریزر میں سٹور کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی یونیک مسالوں کے کمبینیشن کے ساتھ یہ مٹن سیخ کباب میں نے تیار کیے ہیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سیخ کباب بینا سیخوں سے گرے اسی طرح سے پرفیکٹ تیار ہوں تو ویڈیو کو آپ نے بینا سکپ کیے دیکھنا ہے تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کلو گرام کے برابر مٹن کیمہ لیں گے جس میں ایٹی پرسنٹ تک میٹ اور بیس پرسنٹ تک فیٹ ہونا چاہیے کیمہ بہت ہی فائن اور ڈرائی ہونا چاہیے اس کو آپ نے مشین سے دو تین بار نکلوانا ہے اب اس میں ہم دو سے ڈھائی ٹیبل سپون کے برابر لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے آدھا ٹیبل سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون دھنیا پاودر بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ہم ایک ٹیبل سپون کے برابر زیرہ پاودر بھی شامل کریں گے آدھا ٹیبل سپون کے برابر اب ہم اس میں گرم مسالہ پاودر بھی ڈال دیں گے اور آدھا ٹیبل سپون کے برابر کٹی ہوئی لال مرچیں بھی اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون آپ نے اس میں کالی مرچوں کا پاودر بھی ڈال دینا ہے اور ایک ہی ٹی سپون ہم اس میں لال مرچوں کا پاودر بھی ڈال دیں گے ایک چوتھائی ٹی سپون کے برابر ہم اس میں جائفل کا پاودر شامل کریں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون آپ نے اس میں الائچی کا پاودر بھی ڈال دینا ہے آدھی ٹی سپون کے برابر دارچینی کا پاورڈر بھی اس میں شامل کریں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون آپ نے اس میں میٹھا سوڈا بھی شامل کرنا ہے دو سے دھائی ٹی بل سپون کٹی ہوئی ہری میچیں بھی اس میں ڈال دیں گے اور دو ٹی بل سپون آپ نے اس میں فریش لیمن کا جوس بھی ڈالنا ہے دو میڈیم سائز کی پیاس جن کا وزن دھائی سو گرام کے برابر ہونا چاہیے ان کو چوب کر کے اس کا پانی اچھی طرح سے نچوڑ کر آپ نے کیمے میں شامل کرنا ہے اب ان تمام مسالوں کو کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے کیمے کے مکسچر کو آپ نے گونتے ہوئے مکس کرنا ہے جتنی اچھی کیمے کی مکسنگ ہوگی اتنے ہی اچھے کباب بن کر تیار ہوں گے اب اس کو کور کر کے فریج میں 30 منٹ کے لیے رکھ دیں گے کباب بنانے سے پہلے کیمے کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے اب ہم یہاں پر کباب تیار کریں گے جس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو پہلے پانی سے بہت اچھی طرح سے گیلا کرنا ہے پھر اپنی مرضی کے حساب سے کیمے کا مکسچر لیں گے اور اس کو ہاتھوں میں دبا دبا کر پہلے یک جان کریں گے میں نے یہاں پر چار بودن سکیورز کو جوڑ کر سکوئر سیخ تیار کی ہے اگر آپ کے پاس لوہے کی سکوئر سیخ ہو تو آپ لوگ کباب اس پر بھی لگا سکتے ہیں بس آپ نے اس کو پریس کرتے ہوئے جتنا لمبا کباب رکھنا ہے اتنا اس کو پھیلا دینا ہے پھر ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ کو پانی سے اچھی طرح سے گیلا کریں گے اور انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس کے اوپر نشان دیں گے نشان دینا بلکل بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ اس کو پلین تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی ریڈی کر سکتے ہیں اب کباب کو اوپر والی سائٹ سے اور نیچے والی سائٹ سے دباتے ہوئے سیل کریں گے یہ سٹیپ کرنے سے آپ کے کباب کبھی بھی سیخ سے نہیں گریں گے بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام سیخیں تیار کر لینی ہے کباب کو سافٹ بنانے کے لیے میں نے اس ریسیپی میں بیکنگ سوڈے اور لیمن جوس کا استعمال کیا ہے جو کہ میٹ ٹینڈرائزر کا کام کرے گا میں جو ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسے آپ کے بڑے سائز کے آٹھ سے دس کباب آسانی سے بن کر تیار ہوں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو ان کبابوں کو آپ لوگ گریل پر بھی تیار کر سکتے ہیں اب کباب تیار کرنے کے لیے ہم یہاں پر ایک پرانا پین لیں گے اور اس کو الومنم فائل سے اچھی طرح سے کور کر دیں گے اب اس پین کو آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اور اس پر ایک ایک کر کے آپ نے سیخیں رکھ دینا ہے جتنی سیخیں آسانی سے پین پر آئیں گی آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے اب یہاں پر آپ نے فلیم کو ہائی کر دینا ہے اور کباب کو آپ لوگ بارہ سے پنہ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پکنے دیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ نے سیخوں کی سائٹ کو چینج کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ سائٹ چینج کرتے ہوئے ان کو تقریباً ہاف کوک کریں گے مجھے یہاں پر کباب کو پین پر پکاتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کباب نے اپنی شیپ کو ہولڈ کر لیا ہے یعنی کباب تقریباً ہاف کوک ہو چکے ہیں اب اس اسٹیج پر آپ نے تمام کباب کی سیخوں کو اتار لینا ہے اس اسٹیج پر کباب بہت ہی سوفٹ ہوں گے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے ان کو سیخوں سے اتارنا ہے جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ میں نے پہلے سیخ کباب کو اوپر والی سائٹ سے اور نیچے والی سائٹ سے سیخ سے سرکایا ہے بلکل اسے طریقے کو فالو کرتے ہوئے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے کبابوں کو سیخ سے اتارنا ہے یہاں پر کباب بہت ہی سوفٹ ہے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیخوں سے اتارتے ہوئے یہ بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں اس سٹیج پر آکے آپ نے کباب کو مکمل طور پر تھنڈا کرنا ہے اور کسی بھی زپ لاغ بیگ میں ڈال کر آپ کباب کو فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیے مٹن سیخ کباب کو فرائی کر کے ان کی فائنل لک بھی دیکھ لیتے ہیں اب ہم یہاں پر ایک فلیٹ پہن لیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے پھر دو سے تین ٹیبل سپون اس پر آئیل ڈالیں گے اور برش کی مدد سے اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اب جو کباب ہم نے ہاف دن کر کے رکھے تھے وہ ایک ایک کر کے اس پین پر رکھیں گے جتنے کباب آسانی سے پین پر آئیں گے آپ نے اتنے ہی رکھنے ہیں اب ان کبابوں کو آپ نے میڈیم فلیم پر آٹھ سے دس منٹ کے لیے سائٹ کو چینج کرتے ہوئے پکانا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب بلکل پرفیکٹ شیپ میں ہے اور یہ بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن سے کباب سیخوں پر ٹھیک سے نہیں ٹکتے اور بناتے ہوئے سیخوں سے گر جاتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں دعوت ہو تو آپ لوگ ان کبابوں کو رات کو ہی حاف کک کر کے رکھ سکتے ہیں بس کباب کی سائٹ کو وقفے وقفے سے چینج کرتے ہوئے آپ نے اس پر اپنی مرضی کے حساب سے کلر آنے تک کے لیے پکانا ہے اور خیال رکھے گا کہ کباب کو آپ نے اوورکوک بلکل نہیں کرنا بلکہ آپ لوگ ان کو جوسی فارم میں تیار کریں گے اگر آپ ان کو اوورکوک کر دیں گے تو یہ بہت زیادہ ڈرائے اور سخت ہو جائیں گے جو کہ دیکھنے اور کھانے میں بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنے منفرد مسالوں کے کومبینیشن سے ہم نے یہ زبردست سے مٹن سیخ کباب تیار کیے ہیں بہت ہی ٹینڈر جوسی اور مزیدار یہ کباب بن کر تیار ہوتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر ایک کباب توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر سوفٹ اور جوسی بن کر تیار ہوا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن سیخ کباب اندر تک پک چکے ہیں اور یہ ڈرائے بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو بیف سیخ کباب کی ریسپی چاہیے تو اس کی بہت ساری ریسپیز آپ کو میری چینل پر مل جائیں گی مٹن سیخ کباب کو آپ لوگ منٹ رائتہ یا میری پراتھا رول چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بکرا عید کے بعد ہر گھر میں گوست وافر مقدار میں ہوتا ہے تو آپ سب نے اس ریسپی کو ایک بار میرے کہنے پر اس سیزن میں ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اس میں میں نے دارچینی اور الائچی پاورڈر کا استعمال کیا ہے جس کا استعمال کرنے سے قربانی کے گوست کی سمیل بھی باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میری باقی کی تمام کباب کی ریسپیز کے طرح آپ سب کو یہ کباب کی ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو فرنڈز ٹرائی سامتنگ ڈفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین آج آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور ہیلدی طریقے سے مٹن چاپس کی ریسپی شیئر کروں گی اس ریسپی کو ہم بینہ پپیتہ بینہ کچھری پاودر اور بینہ میٹ ٹینڈرائزر کے تیار کریں گے مٹن چاپس کو بنانے کے لیے ہم ایک میجیکل مسالہ بھی تیار کریں گے دعوتوں کے لیے بھی یہ آئیڈیل ریسپی ہے اور انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی تو یہاں پر ہم ٹائم کو بلکل بھی زیادہ نہیں کریں گے تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میجیکل مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پین میں ایک ٹیبل سپون کے برابر صابت دھنیا ڈالیں گے اور ایک ہی ٹیبل سپون کے برابر آپ نے صابت زیرہ بھی اس میں ڈالنا ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون آپ نے صابت سونف کا استعمال کرنا ہے اب ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون کے برابر سابت کالی مرچیں بھی اس میں ڈال دیں گے اور آج سے نو آپ نے سابت لال مرچیں بھی اس میں ڈال دینی ہے اب ان مسالوں کو میڈیم فلیم پر کچھ دیر کے لیے روست کریں گے جب ان میں سے اچھی سی سمیل آنے لگے تب آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور ان کو پہلے ہم مکمل طور پر تھنڈا کریں گے اور پھر دردرہ سا ان کو پیس لیں گے اب اس میں ہم ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے آدھا ٹیبل سپون کے برابر کشمیری لال مرچیں بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون کے برابر آپ نے اس میں حلدی شامل کرنی ہے اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے اب ایک بال میں ہم ڈیڑھ کپ کے برابر دہی ڈالیں گے جس کا وزن ڈائی سو گرام کے برابر ہونا چاہیے اور جو میجیکل مسالہ ہم نے تیار کیا تھا وہ سارے کا سارا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے دو ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں فریش لیمن کا جوس بھی شامل کریں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ دہی کھٹا استعمال کریں گے تو لیمن جوس کو آپ نے شامل نہیں کرنا اب اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے اس ریسپی کے لیے میں نے یہاں پر ایک کلو گرام سے تھوڑی زیادہ مٹن چاپس لی ہیں آپ نے ان کو بہت اچھی طرح سے ڈرائی کرنا ہے اور جو چاپوں کے ساتھ ہلکی پھلکی چربی ہوتی ہے اس کو آپ نے ریموو نہیں کرنا یہاں پر ہم ایک پین میں دو ٹیبل سپون کے برابر زیتون کا تیل ڈالیں گے اور اس میں کچھ کھڑے مسالے شامل کریں گے جس میں دو سے تین تیز پتہ چار لانگ چار بڑی لائچی ایک دارچینی کی سٹک دو بڑی لائچی، دو تین چھوٹے چھوٹے جاوی تری کے پیسیز اور ایک چھوٹا ٹکڑا جائفل کا شامل کریں گے اب ان کھڑے مسالوں کو میڈیم فلیم پر کچھ دیر کے لیے فرائے کریں گے قربانی کے گوشت کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کھڑے مسالوں کا استعمال لازمی کرنا ہے اب اس میں ہم دو سے ڈھائی ٹیبل سپون کے برابر لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے اور اس کو بھی میڈیم فلیم پر اتنی دیر تک فرائے کریں گے جب تک اس کے کچھے پن کی سمیل ختم نہ ہو جائے لیسن ادرک کو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں مٹن چوبز شامل کریں گے چاپو کو آپ نے میڈیم فلیم پر اتنی دیر تک فرائے کرنا ہے جب تک ان کا اپنا پانی اچھی طرح سے ڈرائے نہ ہو جائے چوبز کا پانی ڈرائے کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کو ڈرائے کرنے سے قربانی کی سمیل باقی نہیں رہتی جب چاپو کو آپ اچھی طرح سے فرائے کر لیں اور اس کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے تب ہم اس میں دو سے ڈھائی کپ کے برابر پانی شامل کریں گے پانی کا استعمال کم یا زیادہ آپ اپنی ضرورت کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون سے تھوڑا کم نمک شامل کریں گے اور اس کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کر دیں گے جب پانی میں بوائل آ جائے تب ہم اس کو کور کر کے 35 سے 40 منٹ کے لیے پکنے دیں گے گوشت کو گلانے کی ٹائمنگ ٹوٹلی گوشت کی کوالٹی پر ڈپینڈ کرتی ہے مجھے یہاں پر چاپوں کو پکاتے ہوئے 35 منٹ ہو چکے ہیں اور ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے اور چاپس بھی تقریباً 90% تک گل چکی ہیں آپ نے ان کو 100% کوک نہیں کرنا اب ان کو کسی کھلے برتن میں ٹرانسفر کریں گے اور مکمل طور پر تھنڈا کر لیں گے اور جو میجیکل مسالے سے ہم نے دہی کا مکسچر تیار کیا تھا اس میں سے آدھا مکسچر آپ نے چاپس میں ڈال دینا ہے اب ہاتھ کی مدد سے چاپس کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے یہ مسالہ اچھی طرح سے دونوں سائٹس پر لگائیں گے مٹن چاپس کو یہ مسالہ لگا کر آپ نے زیادہ سے زیادہ 30 منٹ کے لیے رکھنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ لوگ فوراں سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چاپس کی دونوں سائٹ پر بہت اچھی طرح سے دہی کا مکسچر لگ چکا ہے تو چلیے اب اس کی فائنل لک کی تیاری کرتے ہیں یہاں پر آپ نے ایک فلیٹ پین لینا ہے اور اس پر ہم دو سے تین ٹیبل سپون زیتون کا تیل ڈالیں گے اور ایکے کر کے آپ نے تمام چاپس پین پر رکھ دینا ہے چاپوں کی ایک سائٹ کو میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد آپ نے ان کی سائٹ کو چینج کرنا ہے میں نے یہاں پر بڑے سائز کے پین کا استعمال کیا ہے اس لیے میں نے ایک ہی ٹائم میں ساری چاپس اس پر رکھ دی ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ ان کو آدھا آدھا کر کے بھی بنا سکتے ہیں اب جو دہی کا آدھا مکسچر ہم نے بچا کر رکھا تھا اس میں سے آدھا مکسچر آپ نے چاپوں کے اوپر ڈال دینا ہے اور ایک بار پھر سے آپ چاپس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور باقی کا بچا ہوا دہی کا مکسچر سارا کا سارا آپ نے چاپس کے اوپر اچھی طرح سے پھیلاتے ہوئے ڈال دینا ہے مٹن چاپس کی سائٹ کو آپ وقفے وقفے سے چینج کریں گے اور جب تک دہی کا پانی اچھے سے ڈرائے نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے بس خیال رکھے گا کہ مسالے کو آپ نے بلکل ڈرائے نہیں کرنا آٹھ سے دس منٹ تک میڈیم فلیم پر ان چاپس کو ہم پین پر پکائیں گے اب تھوڑی سی باری کٹی ہوئی ادرک اور دو بڑے سائز کی تیکھی والی ہری مرچوں کو چاپ کر کے اس پر ڈال دیں گے اور ایک بار پھر سے ان کی سائٹ کو چینج کریں گے تاکہ مرچوں کا اور ادرک کا فلیور ان میں رچ جائے جیسے ہی آپ کی مرضی کے حساب سے چاپس کے اوپر کلر آ جائے تب آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے اور بیسک مسالوں کے ساتھ ہم نے یہ زبردست سی سوفٹ جوسی مزیدار قسم کی مٹن چاپس تیار کی ہیں کسی بھی چیز کو ذائقہ دینے کے لیے اس کو ڈی فرائے کرنا بلکل بھی ضروری نہیں ہوتا ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن چاپ بہت اچھے سے پک چکی ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی ہے اور یہ ڈرائے بلکل بھی نہیں ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے بینا میٹ ٹینڈر آئیزر اور پپایا کے بہت ہی ٹینڈر جاپس ہم نے تیار کی ہیں مٹن چاپس کو آپ لوگ منٹ رائیتا کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں لیکن یہ ریسپی اٹسیلف اتنی مزیدار ہے کہ اس کو آپ لوگ ایز اٹس بھی کھا سکتے ہیں مٹن کے شوکین لوگوں کو تو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی تو بس آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ کیا آپ لوگ عید کے لیے ایسی گریوی کی ریسپی ڈھونڈ رہے ہیں جو بنانے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں بھی مزیدار تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے السلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کوزین عید اور دعوت سپیشل میں آج آپ کے ساتھ مطن ہنگارہ کی بہت ہی زبردست اور آسان ریسپی شیئر کروں گی جس کا ذائقہ بلکل ریسٹورینٹ والا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پانسو گرام مطن لیں گے اور اس کو دھو کے آپ نے اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے اب اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے جس میں ایک ٹی سپون نمک ایک سے ڈے ٹی سپون لال مچوں کا پاؤڈر اور ایک ٹی سپون کشمیری لال مچیں ڈال دیں گے اب اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون کے برابر ہلدی کا استعمال کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں آدھی ٹی سپون کالی مچوں کا پاؤڈر بھی ڈال دیں گے اور دو سے ڈھائی ٹی بل سپون آپ نے لیسن ہدرک کا پیسٹ اس میں شامل کرنا ہے اور تین چوتھائی کپ کے برابر اس میں گاڑھا دہی پھینٹ کے شامل کریں گے ساتھ ہی آپ نے اس میں دو بڑے سائز کی تیکھی والی ہری مچوں کو بھی بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کے ڈال دینا ہے اب ان تمام مسالوں کو گوست کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اب یہاں پر آپ نے میرینیٹڈ گوست کو کوئلے کا دھوان دینا ہے اور اس کو کور کر کے کم سے کم دو سے تی منٹ کے لیے آپ نے اسی سموک میں رکھنا ہے اگر آپ کو کوئلے کا دھوان زیادہ نہیں پسند تو آپ لوگ اس کو صرف ایک منٹ کے لیے بھی کوئلے کا دھوان دے سکتے ہیں اب اس کو کور کر کے فریج میں میرینیٹ ہونے کے لیے ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یا آپ لوگ اس کو پوری رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم ایک پین میں آدھا کپ کے برابر تیل ڈالیں گے اور اس میں دو چھوٹے سائز کی دار چینی چار الائچی اور ایک بڑی الائچی شامل کریں گے اور ان کھڑے مسالوں کو کچھ دیر کے لیے فرائے کر لیں گے اب اس میں ہم ایک بڑے سائز کی پیاز جس کا وزن دو سو سے دھائی سو گرام تک ہونا چاہیے باریک چوب کر کے ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سنیرہ ہونے تک فرائے کر لیں گے جب پیاز فرائے ہو جائے پھر ہم اس میں دو بڑے سائز کے ٹیماتر جن کا وزن ساڑھے تین سو گرام سے لے کے چار سو گرام تک ہونا چاہیے باریک چوب کر کے اس میں ڈال دیں گے اور میڈیم فلیم پر ٹیماتر کے سوفٹ ہونے تک اس کو پکا لیں گے اب اس میں ایک اور ایک چوتھائی ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون لال مچوں کا پاوڈر ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر اور آدھا ٹیبل سپون کشمیری لال مچیں ڈال دیں گے اب ان مسالوں کو میڈیم فلیم پر اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک آئل اوپر نہ آ جائے اور تمام مسالہ یک جان نہ ہو جائے جیسے ہی مسالہ اچھے سے بھون جائے اور آئل اوپر آ جائے تب آپ نے اس میں میرینیٹ کیا ہوا مٹن ڈال دینا ہے اب یہاں پر آپ نے اس میرینیٹڈ گوست کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بھوننا ہے بھوننے کا کام آپ نے اسی سٹیج پر کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس مسالے کو نہیں بھونیں گے جیسے ہی دہی ڈرائے ہونے لگے اور آئل اوپر آ جائے تب آپ نے اس میں تین سے چار کپ کے برابر پانی شامل کرنا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو چالیس سے پچاس منٹ کے لیے پکنے دیں گے یا جب تک گوشت گل نہیں جاتا تب تک آپ لوگ اس کو پکائیں گے یہاں پر مٹن کو پکتے ہوئے تقریباً چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون ہاتھوں میں مسال کے کسوری میتھی شامل کریں گے ساتھ ہی اس میں ایک ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ بھی ڈال دیں گے اور ایک ہی ٹی سپون آپ نے گرم مسالے کا استعمال کرنا ہے اور تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال کر اس کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں مٹن ننگارہ کی گریوی کتنی تھک ہونی چاہیے جس طرح سے ویڈیو میں آپ کو گاڑھی گریوی نظر آ رہی ہے بلکل اسی طرح سے ہی آپ نے تیار کرنی ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی کم چیزوں کا استعمال کر کے ہم نے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں زبردست قسم کا مٹن ننگارہ گھر پر تیار کیا ہے یہ آسان مٹن گریوی کی ریسپی عید اور دعوتوں کے لیے آئیڈیل ریسپی ہے جب بھی آپ کے گھر پر دعوت ہو تو آپ لوگ ایک رات پہلے ہی مٹن کو مسالہ لگا کے رکھ دیں گے تو اگلے دن اس گریوی کو بنانا اور بھی آسان ہو جائے گا بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ یہ مٹن گریوی کی ریسپی ہے آپ سب نے اس عید پر اور کسی بھی دعوت پر اس ریسپی کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کو میری یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرنڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ران روست یعنی مٹن لیگ روست کی ریسپی شیئر کروں گی اور اس کو ہم ویڈاوٹ پپایا ویڈاوٹ میٹ ٹینڈرائزر تیار کریں گے ویسے تو آپ لوگوں نے اس کی بہت ساری ریسپیز دیکھی ہوں گی لیکن میں آج جو ریسپی آپ لوگوں کو دے رہی ہوں یہ بلکل پرفیکٹ اور ریل ران روست کی ریسپی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں پر ٹائم کو بلکل ضائع نہیں کریں گے تو آئیے جلدی سے ران روست کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ران کا مسالہ تیار کرنے کے لیے آدھا کب گاڑھا دہی لیں گے اور اس میں ہم دو ٹیبل سپون لہسن ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈے ٹیبل سپون ہری میچ کا پیسٹ شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون نمک کا استعمال کریں گے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں میری لال مش ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں ہلدی کا استعمال کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں دھنیا پاودر شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں زیرہ پاودر شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں چاٹ مسالے کا شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں کالی مش کا پاودر ڈالیں گے اور گوست کی سمیل ختم کرنے کے لیے ہم اس میں ایک ٹی سپون دارچینی کا پاورڈر شامل کریں گے مسالے کی بینڈنگ کے لیے ہم یہاں پر دو ٹیبل سپون کون سٹارچ کے شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں دو ٹیبل سپون آئل کے شامل کریں گے اور ایک چوتھائی کپ ہم اس میں فریش لیمن جوس کا استعمال کریں گے اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بس ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ اس ریسپی میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ دہی کا استعمال نہیں کرنا یہاں پر جو مٹن لیک کا میں استعمال کر رہی ہوں اس کا ویٹ تقریباً پونے تین کلو اور چھے پاؤنڈ کے آس پاس ہے اور میں نے اس کو چھوری سے کافی ٹیپ کٹ لگا لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جہاں پر اس کا جوائنٹ ہوگا یہاں پر آپ نے ہلکا سا چھوری سے کٹ دینا ہے تاکہ اس کی جو بون ہے وہ بینڈ ہو جائے اور کسی بھی برطن میں یہ آسانی سے فٹ ہو جائے یہاں پر آپ لوگ ایک بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ران کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے واش کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ڈرائے کرنے کے بعد ہی آپ لوگ چھوری سے اس کو کٹ لگائیں گے اب ہم اس پر تیار کیا ہوا مسالہ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مساج کریں گے اور جس طرح کٹ آپ نے اوپر والی سائٹ پر لگائے ہیں سیم اسی طرح ہی آپ نیچے والی سائٹ پر بھی کٹ لگائیں گے ران کی میرینیشن اور مساج آپ لوگ جتنا اچھا کریں گے ران اتنے ہی مزدار اور ذائقے والی تیار ہوگی یہاں پر آپ لوگ پندر منٹ تک ران کا اچھی طرح سے مساج کرنے کے بعد اس کو کور کر کے چوبیس گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے خیال رکھئے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو اوور نائٹ کے لیے نہیں بلکہ چوبیس گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھنا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ لوگ ران کو فریج میں سے نکالیں گے اور اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے کے لیے آپ لوگوں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اس کا گوکنگ کا پروسس سٹارٹ کریں گے جب ہم ران کو زیادہ دیر تک میرینیٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو جو اس میں ہم نے لیمن جوز کا استعمال کیا ہے وہ پپایا اور میٹ ٹینڈر آزر کا کام کرے گا آپ کو میٹ کو ٹینڈر کرنے کے لیے اس ریسپی میں سرکہ ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیمن جوز ہی اس کو گلانے کے لیے کافی ہوگا میرینیٹ کی ہوئی ران کو ہم الومینم فائل میں اچھی طرح سے ریپ کر دیں گے فائل کا استعمال آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے کیونکہ فائل کا استعمال کرنے سے ران کے جو مسالے اور جوسز ہیں وہ اس کے اندر ہی رہیں گے اب ہم ران کو سٹیم کرنے کے لیے ایک بڑے اور کھلے برطن میں چودہ سے سولہ کپ پانی ڈالیں گے اور اس میں ہم ایک بڑے سائز کی دارچینی کی سٹک ڈالیں گے دو عدد بڑی علائچی ڈالیں گے چار سے پانچ ہم ہری علائچی ڈالیں گے چھے سے ساتھ ہم لونگ ڈالیں گے دو سے دین ہم اس میں تیز پتے کے شامل کریں گے ایک بڑے سائز کا بادیان کا پھول شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں زیرا شامل کریں گے ران کو سٹیم کرنے کے لیے اب ہم اس میں ایک سٹینڈ رکھیں گے آپ لوگوں نے یہاں پر خیال رکھنا ہے کہ پانی جو ہے وہ سٹینڈ سے ایک انچ نیچے ہونا چاہیے اب ہم ران کو اس سٹینڈ کے اوپر رکھ دیں گے اور کور کر کے دس منٹ تک ہائی ہیٹ پر پکائیں گے جب پانی میں بوائل آ جائے گا تب آپ لوگوں نے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دینا ہے اور پھر اس کو آپ نے دھائی سے تین گھنٹے کے لیے سٹیم میں پکنے دینا ہے بچے ہوئے مسالے کو ہم لوگ زائع بلکل بھی نہیں کریں گے ہم لوگ اس میں ایک عدد شملہ میچ ایک لال شملہ میچ اور ایک پیاس کٹ کر کے شامل کریں گے ساتھی اس میں ہم آدھی ٹی سپون نمک آدھی ٹی سپون کالی میچ کا شامل کر کے مکس کر کے رکھ دیں گے اور جب ہم نے ران سف کرنی ہوگی ہم اس کو میڈیم آنچ پر فرائی کر لیں گے سبزیوں کو آپ نے اوورکوک نہیں کرنا بلکہ ہلکا سا کرنچی رکھنا ہے یہاں پر ران کو سٹیم میں پکتے ہوئے تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہیں میں نے وڈن سکیورٹ کی مدد سے چیک کیا تھا ران ہماری اندر تک ٹینڈر ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال کر ایک بیکنگ ٹری پر رکھیں گے آپ لوگوں نے اس فلیور فل پانی کو ضائع بلکل بھی نہیں کرنا بلکہ اپنی مزی کے حساب سے آپ اس پانی سے چاول تیار کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر فائل کو ہٹا کے ران کو چیک کرتے ہیں ران ہماری بند کے بلکل تیار ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس کو ایزیٹیز بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر اس کو تھوڑا سا روست کرنا ہے اس لئے میں اس پر دو ٹیبل سپونڈ آلیو وال کا لے کر اس کو برش کر رہی ہوں آپ لوگ یہاں پر بٹر یا دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے آئل برش کرنے کے بعد میں اس کو تین سو پشتر فیرنہائٹ یعنی ایک سو نوے سیلسیس پری ہٹیڈ آون میں تیس منٹ تک کے لیے بیک کروں گی تاکہ اس کے اوپر اچھا سا ایک گولڈن کلر بھی آجائے اور یہ ہلکی سی کرسپی بھی ہو جائے اگر آپ لوگوں کے پاس آون نہیں ہے تو آپ لوگ کسی بھی نان سٹیک پین کے اوپر ہلکا سا آئل لگا کے آپ اس کو دونوں طرف سے ہلکا سا روست کر سکتے ہیں ران کو سرف کرنے کے لیے میں نے اسی سٹیم والے بانی میں جاول تیار کیے ہیں میں نے یہاں پہ سیلا رائس کا استعمال کیا ہے آپ لوگ باسمتی چاول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سیونگ پلیٹر میں اب ہم پکی ہوئی سبزیوں کو بھی ارینج کر دیں گے تو لیجئے تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار قسم کی مٹن لگ روست اب میں آپ کو یہاں دکھاتی ہوں کہ ران کا میٹ ہمارا کس قدر ٹینڈر ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ران کا جو میٹ ہے وہ اندر تک پک چکا ہے اور بالکل بھی یہ ڈرائے نہیں ہے ران ہمیشہ باہر والی سائٹ سے کرسپی ہونی چاہیے اور اندر والی سائٹ سے جوسی ہونی چاہیے اگر ران روست پرفیکٹ طریقے سے پکی ہوئی ہے تو اس کی نشانی ہے کہ جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو اس کا میٹ خود با خود ٹوٹتا جائے گا اور آپ لوگوں کو چھری یا کانٹے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگوں نے بھی اس کو جوسی اور ڈرائے فارم میں تیار کرنا ہے اگر آپ لوگ اس کے ساتھ کوئی سوس یا چٹنی تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میری چکن مندی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے جو چٹنی کی ریسپی شیئر کی ہے وہ ران کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے آپ اس کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو تھوڑا تیکھا اور چٹ پٹا پسند ہے تو آپ لوگ اس پہ چاٹ مسالہ اور لیمن جوس ڈال کر کھا سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ یونیک سی ران روست کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اب آپ لوگوں نے بھی اس عید پہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میں ایسا شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیاد رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ